موکھی منتری کی حیثیت سے میں اپنے پردیش کی سیوہ کر سکوں گا وہیں مجھے اس بات کا ڈر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں آپ کی آشاؤں کو پورا کر بھی پاؤں گا یا نہیں مجھے اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے آپ سب کی اور اپنے ساتھیوں کے سہیوک کی ضرورت ہے مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ڈپٹی سی ایم شریکٹیشن کانت جی ہماری ساتھ ہیں جن کے راجنیتک انبھاموں کا ہمیں لاب ہوگا میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ ان سمسیاں کو میں جلد سے جلد ختم کر دوں گا کیونکہ حالات جس طرح بگڑے ہوئے ہیں انہیں صدار دیں میں کچھ وقت تو لگے گئی اور نہ ہی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہر نوجوان کے پاس جلد سے جلد روجگار ہوگا اور نہ یہ کہ گریبی کو ہماری سرکار جلد سے جلد ختم کر دے گی لیکن ہاں اتنا وعدہ میں عوش کرتا ہوں میں اس پردیش سے اپرادیوں کا پوری طرح صفایہ کر دوں گا یہ میرا وعدہ ہے چلو چلو پیچھ اٹو چلو کیوز می سر ہم اس گواہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جیسے آپ کوٹ رپیش کرنا جا رہے ہیں کیا اس نے پولیس میں یہ بیان دے دیا ہے کہ وہ دیوہ کے لئے کام کرتا ہے وہ کس کے لئے کام کرتا ہے یہ ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے تو کیا پولیس بھی دیوہ کے نام سے سب پتا چل جائے گا آپ کو کوٹ کے فیسلے کے بعد سچا ہی آپ کے سامنے آ جائے گی اور فیسلے میں دیر کتنی ہے اس وقت تو گواہ کوٹ میں بیان دے رہا ہوگا ایکسکوز می سر مسٹر کلکرنی کوٹ نہیں پہنچے کوٹ نہیں پہنچے نہیں سر تو گئے کہاں ہر ں ہر ں ہر ں ہر ٹھ ٹ دیوہ کیا یہ سب مجھے اس طرح یہاں پر لائے گیا یہ ٹھیک نہیں ہے دیوہ اللہ آمدھ انسپیکٹر یہ دیوہ کی عدالت ہے اور میری عدالت میں اپرادیوں کو اوچھا بولنے کی اجازت نہیں لیکن میں نے کیا کیا ہے تیرے گناہوں کا کالا چٹھا میرے پاس ہے انسپیکٹر تجھے کانون کی ٹھیکے داری کا لائسنس ملے چھ سال ہوئے اور ان چھ سالوں میں تُنہیں اپنے لوک اپ میں پانچ لوگوں کو بے رہمی سے موت کے گھاڑ اتار دیا دیکھو دیوہ مجھے یہاں سے جانے دو نہیں کلکرنی میں تجھے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا میں یہاں اچائی پر بیٹھا ضرور ہوں مگر اس کوٹ کے فیصلے نیچے بیٹھے یہ لوگ کرتے ہیں کلکرنی تُو گنے گار ہے یا بے گناہ جانے کے لیے میں نے جان کو بھیجا تھا تیرے پاس کلکرنی تُو نے میرے دو آدمی مارے ان کی موت تو میں تجھے بکش بھی سکتا ہوں مگر جن تین بے گناہ لوگوں کو تُو نے مارا ہے ان کا تو گناہ کی دنیا سے کوئی باستہ ہی نہیں تھا انہیں مار کر تُو نے ان کے پریوانوں کو بھوک گریبی اور تکلیفوں میں جھوک دیا ان میں سے ایک اپنے بڑے ماں باپ کا اکلوتا سہرہ تھا اور جس مزدور پر تُو نے گولیاں داگی وہ پہرہ لوگوں کا پیٹ بھڑتا تھا اور انساری کی ویدھا کی گود میں تین مہینے کا پچچا ہے اور یہ سارے پاپ تُو نے اپنی زبردی پر ایک اور سٹار بڑھانے کے لیے کیے ہیں یہ کام میں اسی کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں یہ ریوالور سرکار نے تُجھے برائیوں کو مٹانے کے لیے دیا تھا تُو نے اس سے صرف گناہ کیے ہیں یہ ریوالور پہلی بار کوئی نیک کام کرنے جا رہا ہے دے و دے و دے و دے و سن تو دیوہ دیوہ میری میری بات تو سن کیا سنوں ایک بات تو سن لے اکاش دیکھ مجھے ناکری چھوڑنے کا کوئی کم نہیں کتنا شرمیدہ ہونا پڑتا تھا مجھے میرا بڑا بھائی ایک بڑی کمپنی میں بڑا اوفیسر اور میں ایک مل میں کیا میں نے اسی لیے پڑھائی لکھائی کی تھی دن رات اسی لیے مرتا تھا میں دیوہ میں دیوہ میں مانتا ہوں کہ یہ کام تیرے لائک نہیں تھا لیکن آدمی کو جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نہیں اکاش میں صرف جینے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جو لوگ مجھے پسند نہیں میں وہاں کام نہیں کر سکتا تو اس نوکری میں جینے کی بات کرتا ہے یہ دیکھ تیرا سو کی نوکری میں ایسے ہی چییا جاتا ہے دیوہ دیوہ تنہیں جھوٹا کیوں پھیک دیا دیوہ دیکھ ننگے پاؤ تمہیں لگ جائے گی دیوہ دیوہ میری بات تو سن دیوہ دیوہ تنہیں مجھ سے کہا کیوں نہیں کہ تیرے جھوٹے پھٹ گیا ہے دیکھ مجھے اگلی تنکھوں ملے گی نا سب سے پہلے میں تیرے لیے نئے جھوٹے کھری دوں گا پہن لے نہیں تو لوگ کہیں گے ایک بڑی کمپنی کے سینئر سوپروائزر کا بھائی ننگے پیر چل رہا ہے چھوڑ دی تو اس نے یہ نوکری بھی چھوڑ دی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ چاہتا کیا ہے اب چھوڑیے نا اگر کیا پریشانی تھی تمہیں وہاں وہ کام ٹھیک نہیں لگ رہا تھا مجھے میرا من نہیں لگتا تھا سنا انہیں کام وہ چاہیے جس میں ان کا من لگے اتنی مشکل سے پہچان نکال کر میں نے سورج مل جی سے بات کی تھی بڑی مشکل سے منایا تھا انہیں اور آج کل ایسی نوکریوں کے لیے بھی ہزاروں لوگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا من نہیں لگتا مجھ سے نہیں ہوگی اس طرح کی نوکری کیا اسی نوکری کے لیے میں نے جیت اور محنت کر کے پڑھائی کی تھی کیا فائدہ ہے ان ڈگریوں کا تو تم چاہتے کیا ہو جب تک کوئی بڑا کام نہیں ملے گا تب تک گھر پر بیکار بیٹھے رہو گے بس بھی کیجے اسی کھانا تو کھانے دیجے تم چھپ رہو کسی بھی نوکری میں ایک پل بھی ٹک کر کام نہیں کرتا یہ کہیں اس کو کام ٹھیک نہیں لگتا اور کہیں جناب کا من نہیں لگتا حد ہوتی ہے ہر بات کی دیوہ دیوہ دیکھا اس کی اکڑ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنا چاہے سے دیکھ کرنے دو بس کوئی ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے ہاں 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 ンダホ ہاں گڑڈی کو لے کے گھر جاؤ چلو چلو کیوں بے میرے بھائی کا موک اللہ کرے گا بابو جی غلط ہی ان لوگوں کی تھی پہلے اس نے مجھے ہاتھ لگایا اس کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گھنڈا کر دی دکھا دی انہیں پکڑ کر پیٹنا شروع کر دیا میں پوچھتا ہوں کیا فرق ہے ان موالیوں میں اور اس میں ہاں ہاں میں نے مارا انہیں اگر وہ بھاگ نہیں چاہتے تو ان کے ہاتھ پہر توڑ دیتا دیوہ کس طرح بات کر رہے تو مجھے بھولنے دے ماں میرے بھائی کو کوئی گالی دے اس پہ ہاتھ اٹھائے میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں تم سمجھتے کیا ہوں اپنے آپ کو کسی کے بھی ہاتھ پاو توڑ دوگے تم اور یہ سب کر کے پریشانی میں کسے ڈالوگے ہمیں ہی نا میں آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا بابو جی مگر بزدلوں کی طرح جی بھی نہیں سکتا برائی کو دیکھ کر مو نہیں موڑ سکتا میں میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے وہاں جو بھی کیا ٹھیک کیا غلط نہیں کیا آپ بھی اس کے ہر بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اب اس عمر میں اتنا کوئی جھکے بھی تو نہیں چل سکتا کیا کیا مطلب ہے تمہارا میں نہیں گزرا اس عمر سے یہ نہیں گزرا جوانی کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی آگے پیچھے کا سوچنا بند کر دے چلو کھانا دو مجھے جس طرح سے ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تھا میں تو ڈر ہی گیا تھا کیا آکاش آنٹ ڈس تھے وہ اور گڑڈی بھی تو میرے ساتھ تھی ایسے لوگ کاغذی شیر ہوتے ہیں کوئی دم نہیں ہوتا ان میں ایک مارو تو بھاگ جاتے ہیں آج آپ نے جس طرح سے ان لوگوں کی پٹائی کی ایک ادھر سے ایک ادھر سے بھا بھائی بھا اب تو لوگ جان گے کہ گڑڈی کا بھائی بھی کچھ ہے اسے بہت چھوٹ دے دینی چاہیے لیکن تمہیں کیا لگتا میں پیار نہیں کرتا اس سے تمہاری بیٹی جو چوری چوری کھانا کھلاتی ہے نا اسے وہ تھالی میں ہی لگاتا ہوں کیا جی پیار کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطیوں اور حرکتوں پر نظر نہ رکھو بھائی تری ایک غلط قدم اٹھ جائے تو پھر زندگی اپر پچھتانا پڑتا ہے ویسے بھی مجھے اس کے گسیل سباو سے ڈر لگتا ہے لو تمہارے زدی لڑکے کی سڑک پہ جانے کا سگنل آ گیا اسے کیا ہوا گڈی گڈی اگر تو رو کیوں رہی ہے ہاں ہو صرف روئے گی یا کچھ بٹائے گی ماں آج اس ویلاز نے پھر سے مجھے ویلاز نے پھر سے کیا بھائیا آج اس نے پھر میرا راستہ روکا میں نے جب اس سے منع کیا تو اس نے میرا ہاتھ پا کر لیا دیو باغل ہوگی کیا اس کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت تھی پتہ نہیں اب وہ کیا کر بیٹھے گا لیکن ماں میں بھی کیا کرتی تو چل میرا ساتھ بھائیا بھائیا یں بھائیا رک بھائیا یاأن율 چل لگے یار منٹی پائسہ نکال پائسہ نکال 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 یہ انسان 군قال نکال نکالہ بھائیہ آج اس نے پھر میرا راجتہ رکھا میرا جب اس نے منا کیا تو اس نے پھر میرا ہاتھ بکر لیا دیوہ چھوڑیو سن پھر چکا دیوہ چھوڑیو سن پھر چکا دیوہ چھوڑیو سن پھر چکا دیوہ چھوڑیو شکا موسیقی 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 تازے راتے ہن دفعہ 307 کے تحت یہ عدالت مجرم دیوہ کو چار سال کی سزا سناتی ہے تو فکر نہیں کرنا میں بابو جی کو مناؤں گا ہم لوگ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے تو بلکل پر اکاش کیا کر رہا تو دیکھ مجھے بھی رولائے گا اکاش کمال دھان صاحب بیٹے کی شادی کر دی اور بتایا تک نہیں وہ کیا ہے کہ چٹ مانگنی پر شادی ہو گئی تو میرا بچیا اے دیپو اے دیپو اے دیپو اے دیپو اے دیپو اے رکنا دیکھیں جو ہونا تھا سو ہو چکا چار سال کی بات دیوہ گھر آ رہا ہے آپ شاند رہی میں اسے بھی سمجھا دوں گی بھائیہ کٹی دیوہ ہاں جیتے رہو بیٹے بیٹے اب تجھے بھی اپنی سوچ اپنا سوابھاو ذرا بدلنا ہوگا ماں ابھی تو یہ ہی مانتی ہے کہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا دیکھا اسے اپنے کیے دھرے کا کوئی پچتاوہ ہی نہیں پولیس کوٹ کچھری سب کچھ ہو گیا ناتے رشتداروں میں بھی اچھی خبر پہنچ گئی کہ اشوک پردھان کا لڑکا جو ہے وہ جیل میں ہے خاندان کا نام اس دھدھول میں ملا کر یہ ابھی پوچھ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے پلیس بابو جی بابو جی پلیس جو گزر گیا اسے بھلا دیجئے ہمیں آگے کی سوچ نہیں آج دیوہ کو آپ کی ضرورت ہے بابو جی آپ کی پیار کی ضرورت ہے اندر آدمی اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اس کے چہرے مورے آنکھوں کو دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کیسے پچتاوہ ہو رہا ہے ہاں ہاں یہ سچ ہے مجھے کوئی پچتاوہ نہیں یہ سچ میرے دل میں بھی ہے اور جھوٹ بول کر میں آپ کو کوئی تسلی دینا نہیں چاہتا ہوں دیوہ نہیں ضرورت نہیں اب اس گھر میں کسی کو بھی اسے کچھ کہنے سمجھانے کی ضرورت نہیں اس گھر نے تم سے بہت کچھ پا لیا تمہارے ماں باپ کو تمہیں جنم دینے کا جو پوروسکار ملنا تھا وہ بھی مل گیا اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو یہ گھر تمہیں اس سے زیادہ سہ نہیں سکتا بابو جی آپ بات کو اتنا کیوں مڑا رہے ہیں وہ سمجھ جائے گا میں سمجھاؤں گا اسے بابو جی پلیز آپ تسلی رکھئے اگر آپ ہی اس طرح کے فیصلے کریں گے تو دیوہ ایک دم ناراض ہو کر یہ آپ نے کیا کہہ دیا آپ تو جانتے ہیں کہ نہیں ماں بابو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر میں خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تو یہ میری زدیاں کمزوری ہے اس کے لیے میں آپ سب کو پریشانی میں ڈالوں اس کا مجھے کوئی حق نہیں بابو جی مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو زندگی میں سکھ کا ایک پل بھی نہیں دیا اپنے اس گناہ کے پراشتیت کا اگر مجھے موقع ملا کو سفل سمجھوں گا دیوہ دیوہ سنیے دیوہ کو روکی دیوہ 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 سن دیوہ دیوہ میری بات سن اگر تکھر چھوڑکر چلا گیا تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا میں بھی بابو جی اور سب کو چھوڑ کر تیرے ساتھ چلوں گے نہیں اکاش اس گھر کو تیری ضرورت ہے خاص کرکے بابو جی کو ان کی ساری آشائیں تجھ پر ہیں ان کا بھروسہ کبھی مت دوننا دیوہ 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 ہندر ہم سکھ Iya کہ ایدار ہر وہ جانسی لگیں straat سرکاری کھانے کھا کر ہو تو تو بہت تکڑاؤ گیا تو existem FS اچھا یہ بتا اس شہر میں تو میرا مہمان بان کڑھ رہ گا یہاں سرکار کا اوڑے یار اتنے سالوں کی کوشش کے بعد تو یہاں 미국 ملہد ہے کچھ بھی کہہ دیوہ اپنا شہر تو اپنا ہی شہر ہوتا ہے اسی شہر میں ٹرانسفر ہو گیا جناب ایسی بھی صاحب ہو گئے ہیں اندر تیری ترقی سے میں بہت خوش ہوں دیکھ اپنی وردی پر دو سٹار بڑھانے کے لیے مجھے تو سالو لگ گئے لیکن تیری ترقی سے تو میں بہت ہی حیران ہوں کیا بات ہے اپنا دیوہ بہت بڑا آدمی بن گیا اب ساری بات یہی ختم سچ اندر بڑے صحیح وقت پر آیا گھر میں تیری موجودگی سے سب بہت خوش ہوں گے رکو ایکسکیز می دیوہ تونہ دولت تو بہت کمالی ہے لیکن دل کا سودہ ہوا ہے کی نہیں مطلب لڑکی وڑکی لڑکی مطلب شادی شادی ہاں ہرے اس کی حالت دیکھی ہے نا بابا میری تو کوئی حمد ہی نہیں بڑکی اچھا بچو مزاک کر رہا ہو دیکھنا تمہارے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گا کیے کیسی کیسی ہم ہاں یار کیسی لڑکی آپ لوگ ہمیں کہا لے جا رہے ہیں دیکھئے میں اپنی بات سے مکرا نہیں ہوں کام کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور پھر سی ایم کے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوں اس کے جیسے بہت سے ایماندار لوگ اس کے ساتھ میں ہیں آج کونسا مینسٹر کونسی کرسی پر کتنے گھنٹے ہیں کون جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے اے تیری پولیٹکس میں کیا ناڑک چل رہا ہے سی ایم کے ساتھ اور کتنا لوگ چپکا ہوا ہے اور تیرا کس کے ساتھ کیتر کیا لفنا چل رہا ہے اسے اپنوں کو کیا شاہلا اپنے دھندے کو تو ہواٹ لگا ہوا ہے نا اپنے پاس کرب کو سیل مارا ہے پولیس نے تم تین مہینے سے لائسس دے لانے کی بات کر رہا تھا نا کیا ہوا اس کا اور یہ تیرا پوپٹ باش ہے نا اس کو بند کر بہت ہو گیا دیکھو کان تم میرے ساتھ سلیکے سے بات بیا کرو سمجھے اے بابو الیکشن سے پہلے تم ہم سے اسی اچھی آواز میں بات کرتے تھے کیا اور تم ہم کو کیا سلیکہ سکھا رہے ہو تم تو خود ہر بات کی دو بات کرتے ہو وہ ٹینڈر جو ہمارے آج سے گیا نا اس کے لیے ہم لوگ مارکٹ سے آلویڈی ساٹھ کروڑ روپیاں اٹھا چکے ہیں وہ سالہ پیسہ تو گیا نا کھٹے میں لال سنگ دندے اور کاروبار میں اس طرح کی چیزیں پنتی بگڑتی رہتی جو بھی ہو کرشن کان جی سے بھروسہ اٹھا کر ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں لگنے والا جندال صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں بچھلے مہینے سی ای ایم صاحب کو گھرانے کا پورا بندوبست کر لیا تھا میں انیس ایم میں لہتے میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے پر سنٹر میں ہی اولٹ پلٹ ہو جائے گی یہ کسی مالوم تھا آج کے اخبار میں آپ نے گورنر کا انٹرویو پڑا سب دوگ لے سمجھ رہے ہیں کرشن کاند بابو سب سمجھ رہے ہیں ہم دھندے میں جھٹکے کھا رہے ہیں اور آپ راج نیتی میں آپ کو خبر ہے کہ جن کو آپ بڑا ہی خاصل خاص سمجھتے تھے آپ کی دو ایم ایل اے جو بڑے ہی وفادار تھے وہ سی ایم سے جا ملیں جندال صاحب آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے یہ آپ میری بات کا یہ آجی کرشن کاند بابو آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر تھوڑی بہت راج نیتی تو ہم نے بھی سیکھ لی اس دام پیچ کا وہ نمونہ دیکھیں چھوٹ گیا چھوٹ گیا یہ سب کیا ہو راج نیتی صاحب کیا ہے یہ کرشن کاند بابو ہم آپ کے ساتھ ہیں یقین مانیے جگ دمبے امبے کی قسم ہم اب بھی آپ کے ساتھ ہیں تو گیا تو گیا تو گیا تو گیا موسیقی جا دیکھو کونے ما موسیقی 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 تم جیسی لڑکیاں چند روپہوں کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک کہا آپ نے ٹھیک پہچان آپ کی نظروں نے مجھے ہاں میں ایک گریوی بازاروں لڑکی ہی تو لگتی ہوں جس نے پیسے کے لئے یہ چمک دھمک کپڑے پہن رکھے ہیں کیونکہ میں ایک کلب دانسر ہوں لوگوں کو خوش رکھنے کے لئے پہننے پڑتے ہیں مجھے یہ کپڑے اور شاید آپ کو بتانے کی یہ کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی لڑکی خوشی سے یہ کام نہیں کرتی میں جان بوجھ کر آپ کی گاڑی سے نہیں ٹک رہی تھی جو لوگ گولیاں چلا رہے تھے وہ مجھے مارنا چاہتے تھے جب میں کلب کا شو ختم کر کے باہر نکلی تو میں نے کسی کا خون ہوتے ہوئے دیکھا اس لئے وہ لوگ میرا پیچھا گھر رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رونے کی ضرورت نہیں مانی انہیں گھر تک چھوڑا کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنے آپ چلی جاؤں گی مجھے آپ کا حیثان نہیں چاہیے مانی پتہ کرو کہ وہ کہاں رہتی اور اس کی پراؤبلمز کیا ہیں سنیئے اگر مجھے کوئی گھر تک چھوڑ دے تو مجھے جی چلی جاؤ ڈوب مرو ایک لڑکی کو نہیں پکڑ سکے لیکن صاحب ہم نے تو پوری کوشش کی چلی چل چل چھوڑ چھوڑ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے تُو نے پھر میری برائی شروع کر دی نا ارے نہیں رہے خیر کیسا چل رہا ہے ہمم تُو نے دوائی ٹائم پہ لیکے نہیں ہاں ہاں کھائی کھائی اور ڈاکٹر بھی آیا تھا چیک کرنے کے لیے میں نے تو ساف کیا دیا کھاں سے تو روک ہی نہیں رہی میری فائدہ کیا ہے سیو بٹاٹا پوری کھائے نہیں ہاں نہیں 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 میں کھا کھاتی ہوں ماں تُو صدرے گی نہیں ڈاکٹر نے تُجھے تیکھا چڑپٹا کھانے کو مانا کیا ہے نا ہمم میں نے میرچی کم ہی بولا تھا لیکنے نالاک ہے نا مچھڑ یہ تو انچا سنتا ہے نا ہر بات نہیں ہاں 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 کرتا ہے سمجھ گیا ہے سمجھ گیا پھر وہ ہی غلطی کرتا ہے اچھا تُو کیا لائی کھانے کو سیو اور کے لے ہائی سنترے سنترے نے لائی تُو پہلی بار بھولی ہوں تیر چڑپٹا کھانے سے جس طرح تُو مجھے ڈاٹتی ہے نا یہ اپنی بی بی کی روز ڈاٹ کھاتا ہے ایسا سب کچھ یہاں چلتے رہتا ہے مست ٹائم پاس ہوتا ہے مست ماں تیرا تو یہاں ٹائم بہت مست پاس ہوتا ہے اپنا تو کل رات کو بہت ٹائم خراب آیا تھا کیوں کیا ہوا تیرا نئے مالک کے ساتھ کچھ گربر تو نہیں ہو گیا آرے کچھ نہیں یہ لے تُو سیف کا تُو نے مجھے اپنے نئے کام کے بار میں کچھ بھی نہیں بتایا کہیں تو کوئی ایسا ویسا کام ماں تیر کو میرے پر بھروس ہے کی نہیں دیکھ تیر کو لگتا ہے میں کچھ ایسا ویسا کام کروں گی نہیں بس ٹھیک مجھے تُجھ پر پورا بھروسہ ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا تو ایک اچھا سا لڑکا دیکھ کر تیری شادی کرا دوں گی اور اگر تیری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہے تو تو مجھے بتا دے نظر میں تو ہے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا اسے جاننا پہچاننا پڑے گا بتا کرنا پڑے گا کہ آخر وہ چیز کیا ہے سر یہ ہے دیوہ کچھ ہی دنوں میں اس نے جرم کی دنیا میں اچھا نام کما لیا ہے دوسرے ملکوں سے سونے کی بڑے پیمانے پر تسکری کرتا ہے حالانکہ ابھی تک انڈرورڈ اور ڈرگ مافیا کا یہ میمبر نہیں ہے سر یہ جندال ہے ویسے تو یہ کئی انڈسٹریز اور فیکٹریز کا مالک ہے مگر اس کا اصلی دندہ ہے ٹرکز کا اور سر یہ انٹرنیشنل ڈرگ مافیا سے بھی جڑا ہوا ہے اور سر یہ ہے لال سنگھ لال کنسکشن کے نام سے اس کی بڑی کمپنی ہے اس نے اپنی گنڈا گردی کی بدولت کئی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے نگر پالکہ کے کئی ادھکاریوں کو اپنے ساتھ لے کر سرکاری زمینوں پر بھی اس نے اپنی بیلڈنگیں کھڑی کی ہے پولیس میں اس پر کافی معاملے درز ہیں سر یہ ہے خان انڈرورڈ کا بہت بڑا ڈان یوں سمجھے کہ پیسوں کیلئے کسی کو مار دینا اس کا پیشہ ہے اس پر کئی نامی لوگوں کے ہاتھیاوں کے کیسز چل رہے ہیں یہ جندال اور لال سنگھ کے لئے کام کرتا ہے مجھے افسوس ہے سر کہ پولیس ان کے خلاف اب تک کوئی سبوت نہیں جھٹا پائی ہے ہمیں پورا یقین ہے سر اگر ان چاروں کو کابو میں کر لیا جائے تو شہر سے کرائیم پوری طرح سے ختم ہو جائے گا مجھے ایک بات بتائیے جب آپ لوگوں کو اتنا سا کچھ معلوم ہے تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینے میں آپ کو پرولم کیا ہے پرولم ہے سر اور پرولم ہے ہمارا کانون عدالت کی کاروائی میں بہت وقت گزر جاتا ہے سر اور یہ سب لوگ اپنے پیسوں کے بوتے پر بڑے بڑے وقینوں کو اپنی پیروی کے لئے کھڑا کر لیتے ہیں اور عدالت ان کے گریبان تک پہنچ نہیں پاتی اور کیس کمزور پڑ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پلیس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہے بلکل نہیں سر پلیس ڈیپارٹمنٹ کو بھی کچھ کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے ہم کو خاص عدکار چاہیے سر ہمارے پاس ایسے ماجسٹریٹ ہونے چاہیے جو رات کو بارہ بجے ایک بجے کبھی بھی ان کے خلاف ہمیں وارنٹ دے اور ہمارے پاس خاص عدکار ہونے چاہیے کہ ہم انہیں جب چاہیں حراست میں لے لیں اور ضرورت پڑھنے پر سچ و گلوانے کے لئے ان پر تھرڈ ڈگری کا بھی استعمال کر سکیں میں جانتا ہوں آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ بات سہی ہے ایک دم سہی ہے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے مسٹر سکس ہے نا کہ اگر یہ ادھکار پلیس ڈیپارٹمنٹ کو دے دیے جائیں تو پلیس ڈیپارٹمنٹ ان ادھکاروں کا مسیوز نہیں کرے گا سر اگر کوئی بھی شخص ان ادھکاروں کا غلط استعمال کرتا ہوا پایا جائے اس کو بھی بکشا نہیں جائے اس کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے مجھے تمہارا سوجام اچھے لگا مسٹر سکس ہے نا تینکو سر میں اپنے ڈیسیجن کل شام تک تمہیں بتاتا ہوں ہاپی بردے دیے تو یو ہاپی بردے دیے دیپو چلو چلو کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں آکاش یہ تیرے لیے ہیں آکاش یہ تو بہت مہنگا لگتا ہے اس پین سے ایک دن تو اتحاس لکھے گا اتنا بڑا کام کرنا ہوگا مجھے اس پین سے تب تو اسے تو ہی رکھ اور تو ہی لکھ میرا لکھا اتحاس پڑھنا بہت مشکل ہوگا تیری باتیں بھی بس دیوا شربت کمال ہے اب تک اندر نہیں آیا اور کھانا بھی تیار ہے اور اس کے انتظار میں ہمیں بھوکا مت رکھنا اندر نے آج ہی چارج لیا ہے پولیس والا ہے ڈیوٹی پہلے کرے گا پاک 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 کیوں رہ کتنے پیسے ملے تجھے لال سے بستی خالی کرانے کے لیے بھائی ساپ میں تو ادھر کبھی گیا نہیں میں تو گوہ میں تھا ساپ میں تجھ جیسے گنڈوں کی ذات بہت اچھی طرح سے جانتا ہاں ہاتھ سے لگا نا ساپ قانون ہم بھی جانتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں تیری آواز اتنی کڑک کیوں ہے کیونکہ تُو جانتا ہے کہ تیرے پیچھے تیرا باپ لال سنگھ بیٹھا ہے جو قانون کے دلالوں کو خرید کر تیری سمانت کرا دے گا لیکن اب فخت بدل چکا ہے اپنے آپ کو لال کی چھتری سے الگ کر لے کیونکہ اب اس شہر میں میں لال جیسے لوگوں کی ساتھ ہی ختم کر دوں گا کیا بات ہے چوگانی صاحب ایکسر سائز لال بھئیہ کر رہے ہیں اور پسینے آپ کو چھوٹ رہے ہیں لگتا ہے بہت اچھی خبر سنانے والے آپ سنائیے سنائیے بہت اچھا موقع ہے لال صاحب لگتا ہے وہ کالینہ والی زمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ لیگل طور پر نانا بھائی ٹرسٹ نے وہ زمین سکول بنانے کے لیے لی تھی انہیں کوٹ سے سٹے بھی مل گیا ہے میں ان کے وکیل سے بھی ملا اسے سمجھایا کی یہ کیس اپنے ہاتھ میں نہ لیں لیکن وہ سنتا ہی نہیں ٹرسٹ کے وکیل نے کوٹ سے سٹے لے لیا اور آپ آپ نے کیا تیر مارا وکیل صاحب لال صاحب میں نے ہر طرح سے کوشش کی مگر ہمارے لیے یہ سو کروڑ کا کھیل ہے اور آپ صرف کوشش میں لگے آئے کس کیا ہے کیا کیا تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون لال سنگھ سے پنگا لے کے تُو نے اچھا نہیں کیا جوانے گوانے 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 گ چلا کیا رہا ہے وہ بھی اس کے سامنے اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دینا تو سب سے پہلے یہی بھاگے یہاں سے کوئی ہے جب نو سے پانچ یہاں کوئی نہیں سنتا تو پانچ کے بعد کون سنے گا پانچ بجے کے بعد دیوہ کی عدالت شروع ہوتی ہے چانور کو مارنے کے لیے چانور بننا پڑتا ہے بابو جی موسیقی 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 لال توری سب بات کرنی ہے تم دیکھ نہیں رہے کہ یہاں ایک ضروری میٹنگ چل رہی ہے باقی میٹنگز میری میٹنگ کے بات دیوا دیکھو تم میں تجھو مارنے نہیں آئے لال یہ کام منہ یا منہ کوئی بھی کر سکتا ہے آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے لال سنگھ نے اپنی گنڈا گردی کی بدولت زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے بہت بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی تیری بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب تو سکول اور شمشان جیسی جگہوں کو بھی اڑپ لینا چاہتا ہے یہ کلینہ والے پلوٹ کے پیپرز ہیں لال سنگھ آج کے بعد اس زمین پر تیری کوئی دخل انتازی نہیں ہوگی ان پیپرز پر سائن کر تیری زندگی کے پانچ سال میں بخش دیتا ہوں ایک معمولی سے پلوٹ کے لیے پانچ سال کی زندگی کھاٹے کا سودہ نہیں ہے لال لے سائن کر جس وکیل کو مارنے کے لیے تو نے اپنے آدمی بھیجے تھے وہ اشک پردھان دیوہ کا باپ ہے اگر دوبارہ تنہیں ایسی غلطی کی تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی فسلتی ہوئی نظر آئے گی تیرے ماتے کا فسینہ اور دل کی دھڑکن یہ بتا رہی ہے کہ تجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے گھر پر سبھی لوگ بہت گھبرا گئے ہیں دیوہ میں نے تو بابو جی کو یہ کیس لینے سے روکا بھی تھا ارے یہاں ایسے کتنے پلوٹس ہیں جن پر لال سنگھ کا قبضہ ہے کچھ نہیں ہوتا کورٹ میں مگر بابو جی تو بس کچھ نہیں ہوگا بابو جی کو لال سنگھ تو کیا اس شہر کا بڑے سے بڑا گنڈا بھی ان کی طرف آگ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا دیوہ میں تجھے لے کر بھی کافی ڈرہ رہتا ہوں کتنے سارے دشمن پال لیا ہے تُنہیں اس شہر میں دیکھ میں جانتا ہوں کہ تیرا ہر قدم برائی کے خلاف اٹھتا ہے لیکن پولیس بھی تو غلط لوگوں کا ساتھ دیتی ہے تُو میری فکر چھوڑ تُجھے میرے کام دھندے کی سمجھ نہیں ہے میرا واسطہ ہی اُلٹے سیدھو لوگوں کے ساتھ بڑھتا ہے تُو بطا تیرا کام کیسے چل رہا ہے نیا کام شروع کیا ہے بیلڈنگ مٹیریل کا کام کافی بڑھ گیا ہے ایک دو بیلڈر سے اور بات چل رہی ہے آکاش میں چاہتا ہوں کہ تُو یہ سب کو چھوڑ کر کوئی اچھا سا بڑا کام شروع کر نہیں دیوا میں اپنے اس کام سے بہت خوش ہوں صبح نو سے چھتا کام پھر گھر اور کوئی بڑا کام مجھ سے سمبلے گا بھی نہیں دیوا تیرے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا منا یہ فائل بابا جی کو دے دینا کلینہ والے پلوٹ کے پیپرز ہیں اے ٹوپی ماں کدھر ہے بشتر تو کھالی ہے ماں وہ تو چلی گئی گئی کہاں گئی ارے بابا اپولو ہسپیٹل اپولو ہسپیٹل بیٹا یہ کیا ہے ماں یہ ہسپیٹل ہے ہسپیٹل ہسپیٹل ایسا بھی ہوتا ہے ماں یہاں بڑے بڑے لوگوں کا علاج ہوتا ہے کھرچہ بہت ہوتا ہوگا زیادہ کچھ نہیں ایک لاکھ روپیہ جمع کیا ہے لاکھ روپیہ کیا ہوا مجھے سمبھار چکر آگیا مجھے چلو اپنے کمرے میں چلو اپنے کمرے میں چلو اپنے کمرے میں ہاں الگ کمرہ ملے گا مجھے ہاں ہاں چلو 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 اتنا بڑا کمرہ ایک بھگوہم کمرہ ہے بھگوہم ہاں ٹی وی بھی ہے چلتا ہے ہاں دیکھئے چلتا بھی ہے ماجی اوہ یہ تو رنگین ہے دیکھو دیکھو اور وہ وہ ماشین کیا ہے ماجی Ав repro کیا ہے ایئر کنڈیشن تھنڈی تھنڈی آوہ آتی ہے دیکھئے تھنڈی تھنڈی آوہ پھیک رہی ہے بڑا بڑا یہ بستر یہ بھی میری لیے اے بھگوان ایسے بھی بستر ہوتے ہیں چکر آ گیا مجھے پر چکر آ گیا اچھا ماں جی چلتے ہیں اچھا بھائی اچھا جاؤ ارے ماں تو یہاں ارے بیٹی تو ادھر آ ادھر آ تیرا ماتا چوم گی ادھر آ جلدی آرے با تو تو بہت بڑی جگہ نوکری کر رہی ہے اور دیوہ ہے نا کتنا بڑا دل والا ہے کتنا بولا لگتا ہے نا وہ بیٹی تو نے دیکھا وہ دیکھ رنگین ٹی وی اور میرے تھنڈی ہوا فیکنے والی مشین دیکھ اور یہ بستر کتنا اچھا ہے نا لگتا ہے دیوہ تیرے کام سے بہت خوش ہے تب ہی تو اس نے میرے لیے اب تو یہاں ٹھیک ہو جائے گی تیرا یہاں اچھا الاج ہو جائے گا اب تو مجھے بلکل پرواہ نہیں ہے ایسی اچھی جگہ سے ٹھیک ہو کر کون جانا چاہے گا اب تو میں آج جم ہی جاؤں گی ڈاکٹر سے ساف کہہ دوں گی کوئی ایسی دوائی دے دے کہ بیماری بس ٹکی رہے تو تو میرے بوس کی کمائی پہ ایش کرنا چاہ رہی ہے بول دوں گی اسے میں آپ ہی کو ملنے آئی ہوں جو کچھ آپ نے میری ماں کے علاج کیا سوچ آپ کو مل کر ہی شکریادہ کروں اچھا تو بولو وہ کیا شکریادہ تو کر چکی اور کچھ بولنا ہے نہیں اور تو کچھ نہیں بس میں تو یوں ہی دیکھو تمہارا یہ اداس اور ڈرہا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا گسے میں اچھی لگتی ہو تمہاری ماں بھی کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت گس آتا ہے وہ بھی تم سے بہت ڈرتی ہے وہ بھی مطلب کوئی اور بھی مجھ سے ڈرتا ہے پاہ لڑکیاں کچھ بھی بول دیتی ہے جندال صاحب دیوا کو اس میٹنگ میں بلانے کا مطلب کیا ہے وہ ہمارے لئے مشکلیں کھڑی کرتا رہتا ہے اور ہم اسے اپنے برابر بٹھا کر عزت دے رہے ہیں جندال صاحب میرا بھی یہ کہنا ہے کہ دیوا کل ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے ریلیکس فرینڈز ریلیکس دیوا ہماری دنیا کا ایک نیا بیج ہے جس میں ابھی ابھی انکر پھوٹے ہیں جوان ہے جوشیلہ ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت جلد ترقی کرنا چاہتا ہے میرا تجربہ ہے ایسے تیز آدمی کو اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہیے دیری سے آنے کے لئے معافی چاہتا ہوں ویسے میں اس بات سے احران ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس میٹنگ میں کیوں بلایا ہے دیوا ان دنوں ہمارے دھندے میں مشکلیں بڑھ گئے ہیں ان مشکلوں سے ہمیں کیسے لڑنا ہے اسی کے بارے میں بات چیت کرنے کے لئے ہم سب لوگ یہاں اکھٹھا ہوئے ہیں آخری یہ ہماری جماعت کی بات ہے اور تم ہماری جماعت سے باہر تو نہیں جماعت ایک ہونے سے سوچ ایک نہیں ہو سکتی جندال صاحب سوچ کا کیا ہے وقت کے ساتھ بدل جائے کرتی ہے تم نے اپنی جگہ بنانے کے لئے جو رفتار پکڑی ہے اس کا تمہیں قائل یہ تو آپ کا بھڑ اپن ہے جندال صاحب ویسے آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ ابھی ابھی تو میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہوں ٹھیک سے چلنا شروع بھی نہیں کیا میں نے رفتار پکڑنی تو بھی باقی ہے آپ کچھ دھندے کی مشکلوں کے بارے میں بات کر رہے تھے دیوہ میرا مطلب ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی فائدوں کے لئے آپس میں رنجش کا محلکڑا نہیں کرنا چاہیے ہم طاقتور تب ہی ہیں جب تک ہمیں ایک ہیں الگا وہ درار ہے جو کسی بھی عمارت کی بنیاد میں سما کر اس عمارت کو پرباد کر دیتی ہے ہمیں اپنی عمارت میں اس درار کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑنے ہمیں پوری طاقت کے ساتھ مل کر اپنے دشمن سے لڑنا ہے اور ہمارا دشمن ہے قانون تمہیں معلوم ہے دیوہ کہ ہمارے نئے سی ایم بہت ایماندار ہیں انہوں نے اس شہر سے کرائیم کو پوری طرح خاتم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس آپریشن کا انچار جنہوں نے بنایا ہے اے سی پی اندر سکسینہ کو سکسینہ کے پچھلے ریکارڈ کے بارے میں ہم نے پتا کیا ہے یہ آدمی ہم جیسوں کے لئے کچھ ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے کہ ہمارے ارد کرد قانون کا دارہ کس دے ہمیں اسے اس دنیا سے ویدھا کر دینا چاہیے نہیں جندال صاحب سکسینہ کو مار کر ہم پورے پولیس جبارڈمن کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی پولیس آفیسر سچائی اور امانداری کا بہت زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتا اور جس دن سکسینہ کو یہ بات سمجھ میں آگئی وہ خود ہی ٹرانسور لے لے گا میرے حساب سے اسے تین مہنے کا وقت دینا چاہیے اگر تین مہنے کے بعد ویسا نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہے ہو تو اندر سکسینہ کو تم خود مارو گے یہ وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں موت اور وقت کا کوئی تال مل نہیں ہوتا جندال صاحب تین مہنے بعد میں اسے ماروں گا اور یہ دیکھنے کے لیے آپ زندہ رہیں گے اس بات کی گارنٹی کون دے سکتا ہے موسیقی آہ 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 کیسے ہو ماں بہت اچھی ہوں بیٹے ابھی تک اس ہسپٹال میں ہوتی تو اوپر پانچ گئی ہوتی یہاں تو نئی زندگی مل گئی مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ دیکھ رہی ہوں کہ تُو ہے کون ہمیں تکلیف و دکھوں سے اُبھارنے کے لیے کہاں سے آ گیا تُو اتنا تو کوئی اپنوں کے لیے بھی نہیں کرتا بیٹے ایسے کیا کر دیا میں نے کیا نہیں کیا بیٹے میرا علاج کروا رہے ہو میری بیٹی کو نوکری دی ویسے وہ کام کیسے کر رہی ہے رجیا اس کی فگر چھوڑ دیجیا بہت اچھا کام کر رہی ہے وہ کچھ ہی دنوں میں اس نے پورا آفیس امبال لیا سب ہی جاتے ہیں اسے بیٹے وہ اکل کی تھوڑی کچھی ہے کوئی بات پوری لگے تو ماف کر دینا بین باپ کی پلی ہے نا اس لیے زرہ موپھٹ ہے آپ اس کی فکر مت کیجی بس اپنا خیال رکھیے ڈاکٹر کی باتوں کو اچھی طرح سے بانیے اور کوئی چٹ پٹی چیز مت کھائیے میں آپ کو دیکھنے آتا رہوں گا اچھا بیٹے دیوہ گڑڈی کی شادی کی بات سن کر تو اتنا پریشان کیوں ہو گیا کیا بہن کو ساری زندگی گھر میں بٹھا کے رکھیں گے سوچ رہا ہوں کتنے لات پیار سے پلی ہے وہ اس کی زد اور خوشی کے لیے ہم کچھ بھی کرتے تھے اور اب وہ ایک نئے گھر میں نئے لوگوں کے بیچ گڑڈی کسی نئے گھر میں نہیں جا رہی ہے دیوہ ہم نے اس کی لیے جو لڑکا چنا ہے وہ بھی اسے اتنا ہی جانتا ہے جتنا اسے ہم جانتے ہیں اور پھر اگر اس نے ہماری بہن کو ذرا سا بھی پریشان کیا نا تو ہم دونوں مل کر اس کی ٹانگ توڑ سکتے ہیں کون ہے وہ اے سی پی اندر سکسینہ دیکھ دیوہ گھر کے باقی سب لوگ میرا انٹرویو لے چکے ہیں اور مجھے پاس بھی کر چکے ہیں ایسے اگر تُو کہتا ہے تو اندر گڑی میری اکلوتی بہن ہے اس کے مسکرہات کے لیے میں ابھی ساری خوشیاں لٹا سکتا ہوں اس کے لیے مجھے ایک نیک دل پنار اور کابل لڑکا چاہیے اور یہ ساری خوبیاں تیرے میں ہیں بہت خوشی ازار کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہے بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں میں پولیس کی ریجسٹر میں یہ شہر کے جن چار بڑے گنہگاروں کا نام درج ہے ان میں سے ایک نام دیوہ کا ہے جانتا ہوں پھر تو تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میری شادی میں پولیس فورس کے سارے بڑے افسر آئیں گے ان کے سامنے میری پوزیشن پھر تو میری شادی میں مات آنا تو یہ کیا کہہ رہا اندر دیوہ کے بینا گھڑی کی شادی تو جانتا ہے یہ کتنا پیار کرتا ہے آکاش اندر ٹھیک کہہ رہا ہے گھڑی کی شادی میں میری وجہ سے کوئی ارچن آئے اندر میں نہیں ہوں گا نہیں ہوں گا اب کنیا کو آپ منگل سوطر پہنائیے لیجی اب یہ سندور لگائیے اب آپ دونوں کھڑے ہو جائیے مجھے پہلے تولان بھنی اپنی بہن کا جی بھر کر دیکھ تو لینے دے اس پل کا کتنا انتظار تھا مجھے بھائیا اے روئے گی نا تو پٹ جائے گی میرے ہاتھوں آکاش کتنی پیاری لگ رہی ہماری گڑی بلکل گڑیا کی طرح اے نا اے تجھے کیا ہوا ہماری سندگی میں ہمارا شرار تو بھرا بچپن ہم تینوں کا روٹنا جھگڑے منانا اور اب وقت نے ہم تینوں کو الگ الگ کر دیا بانٹ دیا ہمیں اے گڑی رو مت گڑی دیکھ تو ہم سے دور تھوڑی جا رہی ہے ہاں اسی شہر میں تو ہے تو اور اسے اسی پیس آپ کو میں یہاں سے ٹرانسور ہونے نہیں دوں گا در بھائی کی بڑی پہچان ہے یہاں پہ اچھا یہ بتا تمجھے توفہ کیا چاہی ہے آپ نے تو مجھے اتنا بڑا توفہ دے ڈالا آج ہی کے دن آپ نے کتنی غریب لڑکیوں کی شادی کروائی ان کے ماں باپ مجھے کتنی دعا دے رہے ہوں گے اس سے بڑا توفہ اور کیا چاہے مجھے اکاش کوڑی کو گھر لے جا اس کا انتظار ہو رہا ہوگا سن بیٹا یہ پیسے لے اور ایک اچھی سی بھیل لہ دے ماں جی یہاں بہار کی کوئی بھی چیز اللاؤں نہیں ہے اری یہ بات تو تمہارے ہمارے بیچ رہے گی اچھا سکر تو اس میں سے دو روبر رکھ لے چائے پانی کے لیے کیوں زید کر رہے ہیں ماں جی میرے نوکری چلی جائے گی ارے وہاں میرے لے بھیل لائے گا تو تیری نوکری چلی جائے گی ارے کیسا ہسپتال ہے یہ یہ یہاں مریض چٹ پٹا کھانے کے لیے چھٹ پٹا رہا ہے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے جا بھائی جا بچا لے اپنی نوکری جا جا دیوہ بستی میں امینہ بھی جو دودھ کی فیکٹری میں کام کرتی ہے اس کے گھر پر پروبلم ہے ماں دیوہ 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 تو آ گیا بیٹا ہاں ماں دیوہ دیوہ ہاں ماں دیکھ یہ بستی والے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے بچوں کو سہر دے دیا میں بھلا ایسا کر سکتی ہوں میٹا ہاں ماں ارے میں تو ان کا بھوکا پیٹ بھرنے کے لیے فیکٹری سے دودھ لائی تھی وہ کیسے سہر بن گیا کہہ دودھ ماں دیکھیں یہیں کہیں پڑا ہوگا ملاڑ میں چنچولی پھاٹک کے پاس ملک فیکٹری میں کام کرتی ہوں وہیں سے لائی تھی چنچولی پھاٹک کے پاس چنچولی پھاٹک کے پاس تو ایک ہی فیکٹری ہے اور وہ تو جندال کے بند پڑے ہوئی فیکٹری ہے یہ دودھ نہیں ڈرگ ہے ڈرگ ہے میکنڈہ ڈرگ ہے Scientific ملتو کے نیچے ملتو کے نیچے لئے مارا Spy مع microficher تکاٹھو بچھو بچھو چلو نکلو یعنسا چلو کمانکے چلو انتی کمانکے کماندی چلو کمانا موسیقی ہوش میں تو ہو دیوہ تو ایک ایسا ہے وانہب جس کا مقصد دولت کمانا ہے چاہے وہ زہر بیچ کے کیوں نہ ہو زندال سے طاقت آزمائش کی بھول مت کرنا تو کی ایسی بھول کا مطلب ہے اپنی زندگی کو داہ پر لگانا لوگوں کو موت کے بعد چتا میں رکھا جاتا ہے اگر ان بچوں کو کچھ ہوا تو اپنی چتا میں موت کا نظارہ دیکھنے والا تو پہلا شخص ہوگا کیوں جناب چھو بھا تم میری بات سنو بائی تو گیا نہیں اب تک سب میری آوریت کی تبیت بہت کراب ہے مجھے ابھی آسپیٹل جانا پڑے گا اوہ اوہ ارے انہوں نے سات بجے لیبر بلائی ہے مال آج رات کو پہنچانا ہے لا تو ٹیمپو کی چابیلا میں پہنچانا ہوں گا گھر جاتے ہوئے مال آج رات کو پہنچانا ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے لگتا ہے اوپر کوئی ہے جندل صاحب سی ایم کو تو ٹھکانے لگا ہی دیں گے لیکن ہم کو دیوہ کا بھی بندوبست کرنا چاہیے دیکھیں سی ایم صاحب تو بتا ہے ہمیں سب بتا ہے سی ایم کو لائن پر لانے کے لئے کیا تیر مار رہے ہیں آپ یہ بتائیے بہت نقصان اٹھا لیا ہم لوگوں نے سی ایم پر لگام کسنا کرشن کانت کے بس کا روگ نہیں ہے اور آپ اس سی ایم کا اور زندہ رہنا ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے تمہاری یہ ادا میں بہت پسند ہے خان تم بنا وقت ضائع کی ہوئے مدے پر آ جاتے سی ایم سچائی کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتا اس لئے اسی زندگی سے محروم کر دینا چاہیے سی ایم کی موت کا کھیل ہم کھیلیں گے اور نام دیوہ کا ہوگا سے زندگی چاہتا ہے یا اس ني سچائی یا اسب وقت SHW شگه ٹر stepped کھر کوٹا دیو آپ کوٹا موسیقا 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 اکاش بول کیسا ہے تو اندر اندر میں مال سپلائے کرنے کیا تھا وہاں وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ سی ایم کو مار کر ڈیو کو فسانا چاہتے ہیں کیا کیا کہہ رہے تو وہ وہ کوئی جنڈال شاپ کر کے تھے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ دیو کو فسان دیں گے اکاش تو کہاں سے بول رہا ہے میں یہاں واسندرہ بھاگوچ چو کے ٹیلی فون بوت سے بات کر رہا ہوں اکاش تو سن تو وہی بھرک میں وہاں پر ابھی پہنچتا ہوں اندر تو یہاں جلدی آجا مجھے بہت گھبراں ڈھوڑی ہے اکاش تو گھبراں مات میں آ رہا ہوں don't worry میں آ رہا ہوں ہاں میں یہی رکھتا ہوں ہمیں ہی فون کرنے دو سوکے کیا؟ سوچیں زددین سوچیں گے سوچیں گے سوٹیں گے اگر میں کچھ دیر اور وہاں رکھنے کے لیے کہا تھا اگر میں کچھ دیر اور وہاں رکھ جاتا تو وہ لوگ میری جان لے لیتے وہی لوگ اندر جو دیوہ کو مارنے کی بات کر رہے تھے اندر تو کچھ کاریار ورنہ وہ لوگ میرے بھائی کو مار ڈالیں گے تو وہ بیلڈنگ جانتا ہے لیکن اندر تو اکیلا تو فکر مت کر میں ہوں نہ تیر ساتھ میں ایک پولیس آفیسر ہوں چل بیٹ ساتھ اور پور؟ اور پور؟ ہر ساتھ یا یا اندر؟ ہر ساتھ ہر ساتھ ہر ساتھ ہر ساتھ ہر ساتھ یہاں تو کوئی بھی نہیں آکاش آکاش تجھے کوئی غلط فیامی تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں اندر یہاں پہ ان لوگوں کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہ جندال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ سی ایم کو مار کر دیوہ کو فسا دیں گے ہم ابھی یہاں ہیں آکاش بابو اندر یہاں ہے وہ جندال یہاں ہے اگر ہمیں یہ بینڈ کیپ نہ ملا ہوتا تو ہمیں پتا بھی نہ چلتا کہ ہماری باتیں کون سن رہا تھا اندر یہ تو ایسا ہی ہاتھ تھا میرے بھائی کا جسے تیرے بھائی دیوہ نے اکھار دیا تھا اندر اندر یہ تو کیا کہہ رہے ہیں ہمیں تمہاری قابلیت پر ناز ہیں اندر سکسینہ تمہارے گھر کا سکھ چین چھین لیں گے ہم لوگ اور اس کی شروعات ہم کر رہے ہیں دیوہ کی بازووں میں تیری لاش ڈال کر تیری لاش ڈال کر رہے ہیں دیوہ 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 دیکھ اس مہینے تنکھا ملے گی نا سب سے پہلے تیرے لیے نئے جوتے کھریدوں گا اب مان بھی جایا ہے گاندھی جی پتا ہے کتنی بڑی ہستی تھے دیوہ اتنا بڑا کام کرنا کو مجھے اس پین سے تب تو اسے تُو ہی رکھ اور تُو ہی لکھ موسیقی 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 دیو اے دیو اے دیو نا نا بیٹا نا خود کو سنبھال دکھ کی یہ پرچھائی تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکا تو اس کا سامنا کر ہمت مت چھوڑ بیٹا تیرے ساتھ جو ہوا ہے اس کا انصاف خدا کرے گا دشمنوں نے تیری جھولی میں تیرے بھائی کی لاش ڈال کر ٹھیک نہیں کیا میں اندھی ہوں مگر ان لوگوں کا سروناچ دیکھ رہی ہوں بیٹا جیت تو تیرے ہی ہونی ہے کتنے دین دکھیوں کی دعا ہے تیرے ساتھ دیکھ لیکن آکاش بھائیا یہاں کرنا کیا آئے تھے یہ ہی میں سوچ رہا ہوں مانی آکاش یہاں اتنی رادگے کیا کرنے آیا تھا ڈال بھائیہ آپ پر شنی کی مہدسہ چل رہی ہے اس لیے میں انہیں لے کر آیا ہوں یہ ہے پنڈیت بدری ناراین شاستری جوتی شویدیا کے پرکان پنڈیت اور شنی دیوتا پر انہوں نے پی ایس ڈی بھی کی ہے ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتا ابھی نیتا ان کا ہی دیا ہوا تابیس گلے میں لیے گھومتے ہیں اور تو اور ہمارے پرسید نرماتا گلشن کمار جی شنی دیوتا پر آدھاری جو فلم بنا رہے ہیں اس کے کہانی بھی ہی لکھ رہے ہیں اوفو لیلہ دھر تم اپنی یہ بکواس بند کرو جوتا جوتا مار لو بھئیہ میرے کو جوتا مار لو میری خال کے چوالو لیکن اسے گلے میں بان لو کیا ہے کیا یہ یہ بھئیہ یہ دیکھئے یہ اللو کا ناکھون ہے جسے پنڈیت جی نے اپنے تنتر مندر سے بہت بڑا سسر بنا دیا ہے یہ آپ کے گلے میں ڈھال کا کام کرے گا بھئیہ اسے آپ گلے میں ڈال لیجی گلے میں ڈال لیکن اسے اپنی جیب میں ڈال لیجی اب چنٹا کی کوئی بات نہیں ہے اور باقی سب بندوبست ہو گیا ہے بنگلے کے مکھ دوار پر گھوڑے کی نال تھکوا دیے آفیس کے چاروں اور چار پھوٹے گڑوا دیے کال بھہروں کا کڑا پہرہ ہے یہاں پر اور پنڈیت جی اکیس ہزار منتروں کا جاپ کر رہی ہے دشمن آپ کے کہ آس پاس بھٹک بھی نہیں سکتا ہے تو جانتا ہے میں یہ کیوں آیا ہوں بتا میرے بھائی کو کس نے مہ رہا ہے دیکھو دیوہ میں تمہارے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا بھائی کی بھائی چیک مہاری سے پیش تمہارے پر دیمائے یا ہے آہ 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 موسیقی 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 آہ 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 دیوا یہ کیا کرا ہوتا ہے دیوا اس کی جگہ پر مرہ ہے میرا بھائی اس کی جگہ پر دیوا رکھو اپنے آپ کو کیا گئے رہو تم تو سمجھتا نہیں اندر اس کی جگہ پر مرہ ہے میرا بھائی میں نے پوری انکوائری کی ہے دیوا لان سنگھ اس راج شہر میں نہیں تھا نہیں تھا اس راج شہر میں اندر اکاش کی مات ہے کہ اکسیدن نہیں ہے اس سے مارا گیا ہے اس رات وہ بیلڈنگ کے اوپر کیا کرنے گیا تھا کیا کام چل رہا تھا وہاں پر دیوا اگر تمہاری بات میں سچائی ہے نا تو میں اکاش کے خون ہی کو چھوڑوں گا نہیں کیا اکاش کے خون سے مجھے کوئی غام نہیں ہوا کیا اکاش میرا کچھ نہیں لگتا تھا دیکھو دیوا جس طریقے سے تم ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہو وہ طریقہ بلکل بلکل غلط ہے تم جانتے ہو لال سنگھ تم پر کیس بنا سکتا ہے کہ تم نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی اندر بھائی کی موت کا غام مجھے ملا ہے مجھے کانون کے لئے اکاش کی موت ایک کیس ہے جسے ایک نمبر دے دیا جائے گا اور فائل بند کرتے جائے گی جس دن وہ چہرے میرے سامنے صاف ہو گئے میں اپنے بھائی کی موت کا حساب اپنے طریقے سے لوں گا اپنے اپنے یہ ایک آدمی ہمارے ہاتھ لگا ہے اس نے ہمارے ایک آفیسر انسپیکٹر کھلکرنی کو بھی جان سے مارا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آکاش کے کیس کے بارے میں یہ بہت کچھ جانتا ہے اس کو ہم نے ایک ایسا انجیکشن دیا ہے کہ دس منٹ کے اندر اندر یہ پورا سا چکلے گا یہ کیا کام کرتا ہے کس کے لئے کام کرتا ہے سب کچھ اگلے گا لے جاؤ اسے دیوہ دیوہ یہ مت سوچنا کی پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے آکاش کے کیس کے لئے میں اپنی جان تک لڑا دوں گا اے 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 تاپیم چڑ چڑ آتما ہتیا کر لئی سالے نے آتما ہتیا نہیں بل ہی دان دیا اپنے مالک کے لئے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جرم کے سامنے کانون کا قدتہ چھوٹا کیوں ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے دپارٹمنٹ میں جان جیسے لوگوں کی کمی ہے سی پی صاحب آج تک تم لوگوں نے میرے لئے بہت کچھ کیا ہے یہاں تک کہ میری اور آنے والی موت کو بھی ٹک کر دی ہے تم لوگوں نے اب میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو چاہتا ہوں ہوتل اور دوسرے دھندے جو کانونی طور سے صحیح ہیں انہیں تم سب سنبھالو دھندے ہم سنبھالے مطلب کہیں تم ہمیں چھوڑنا تو نہیں چاہتے میں اپنے لئے تم لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا دیوہ یہ بات کہہ گے تم نے ہم سب کو بہت چھوٹا بنا دیا اور ایسے وقت پر اپنے دھندے اور کاروبار ہمیں دے کر ہمارے کام کی قیمت دے رہے ہو تم رشید میرا مطلب رشید ٹھیک کہہ رہا ہے سک دکھ ایک ساتھ باٹنی کی قسم کھا کر تم نے اپنا دکھ الگ کیسے کر لیا دیوہ دیوہ تم نے آج بتا دیا ہم تمہارے ساتھ رہی تھے صرف صرف تمہارے لئے کام کر رہے تھے ہمارے بدی ہمارے 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 ہے ہمارے ہمارے ہم سکتہ ب مجھے بس باہت ہو گیا بہت ہو گیا تھا گئی جائے ماتا دی رکھا رکھا یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے یہ یہاں آلاوڈ نہیں ہے ارے ماں جی نہیں مانگوایا ہے ارے ٹوپی میرا مٹھو مٹھو آ گیا جا 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 اے کیا لفڑا ہے اس دوتے سے تیرا تیرا ہسپتال کا کیا نقصان ہے میری نوکھری چلی جائے گے ماں جی ارے تو فگرنوں کرتا ہے میں ہو نا مجھ پہ ڈال دے مجھ پہ ڈال دے میں سنبھال لوں گی مٹھو میں نے تیرے لی نئی کھولی لی لی ہے اور تمہارے والی کھولی مہینے بھاڑے پہ دے دی ہے شباش کئی سستے میں تو نہیں دی نہیں نہیں جائے گا لیں لیں گے برابر برابر لگن مجھے دینا یہاں کا مجھے بلو چکانا پڑتا ہے سمجھا نا مجھے آپ نے مجھے بلایا یہ لے دس روپے ایک دم تیکھے چٹ پٹے کورومرے لا دے اس کے میں نہیں لاسکتا کورومرے برو بنای ارے بھائی میرے لیے نہیں بھائیا مٹھو کے لیے اور بڑے ڈاکٹر سے کہنا کہ مجھے نے بولا ہے آجا آجا ملو بنایا اس کو اب اندروں مل کر کھائیں گے آو آو اندر آو سر ادھر رکھو سر ان دو سوٹکیسوں میں تقریباً پندرہ لاکھ کیش اور دو کروڑ کے گولڈ بسکٹس ہیں جو باہر سے سمگل ہوئے بیٹھو سر سر یہ سارا کا سارا مال ہم نے دہی سر کے ایک فلیٹ سے برامت کیا ہے کوئی گرفتاری سر یہ فلیٹ کسی ہسمک پٹیل کے نام پر ہے لیکن پچھلے چھ مہینوں سے یہاں پر دو لوگ کرایدار کی حیثیت سے رہ رہے تھے ان لوگوں نے مکان مالک اور بیلڈنگ کے باقی سبھی لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ ان کا کپڑوں کا کاروبار ہے لیکن پچھلے دو دنوں سے وہ لوگ اپنے گھر پر تعلہ لگا کر غائب ہیں ظاہر ہے سر انہیں ہمارے آپریشن کی بھنک پہلے سے لگ چکی تھی اندر ہو سکتا ہے ان دونوں کا لنک دیوہ یا جندال کے ساتھ ہو ہو سکتا نہیں سر لنک ہے دیوہ کا ڈیفنیٹ لنک ہے سر میں اس بار چاہتا ہوں کہ میں جب دیوہ کو ارسٹ کروں آپ وہاں پر ضرور موجود رہیں کیونکہ مجھے یقین ہے آپ کی موجودگی میں کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ دیوہ کو چھوڑا کر لے جائے تم اپنی کاربائی آگے بڑھاؤ اندر تو میں میری ضرورت جب جس فقت جہاں بھی پڑھے گی میں موجود رہوں گا شکریہ 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 اکارش بھائیا کی بینہ کاتنے کو دوڑتا ہے اب وہ گھر ہر کوئی بس ایک دوسرے کو دلاسہ دے رہا ہے تیپو کے ماسوم سوال بھی دل کو ہلا دیتے ہیں بابو جی تو ہر کو دلاسہ دیتے رہتے مگر اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا میں نے انہیں سب کا پیارہ تھا وہ شاید ہی کسی کا دل دکھایا ہوگا اس نے یہ بین مجھے آکاش کے پاس ملا جس کے پاس اس کا کیاپ ہے وہ ہی اس کا خون ہی ہے میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اسے ڈھونڈ نکالوں گا کٹی نہیں تاک independent یہ ساری بٹیاں بند کیوں ہے اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہے تو آپ آپ شراب پی رہے میں نے کہا اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی ہے تو میں بھائیہ سے ملے گئی تھی میں نے تجھے پہلے بھی منع کیا تھا کہ تیرا دیوہ سے ملنا جلنا ٹھیک نہیں بنا کیا تھا نا میں نے ہاں مکر مکر آکاش بھائیہ کے مات کے بعد ہج پہلی بار کون ہوں میں تیرا میں نے پوچھا کون ہوں میں تیرا پتی تو پھر تمہیں میری مرضی سے چلنا ہے جو میں چاہتا ہوں جب میں چاہتا ہوں ویسا ہی کرنا ہے دیوہ ایک اپرادی ہے اور میں ایک افسر ایک پولیس افسر اور میری بیوی کسی اپرادی سے مل جوڑ رکھے یہ بات ٹھیک نہیں سمجھی ماف کر دیجئے آکے سیاس آنے ہوگا آدت ڈالو دیوہ کو بھولنے کی آدت ڈالو مانی جی تو کتنے سالوں سے کام کر رہا ہے دیوہ کے ساتھ تقریباً چار سال سے اچھا اچھا بڑا بھلا لڑکا ہے تمہارا دیوہ اس کا دل بھی بہت بڑا ہے بزنس بھی بڑا ہوگا نہیں ہاں دندہ اچھا چلتا ہے مطلب کہ مہینے میں ایک دو لاکھ کماتا ہوگا نہیں دو لاکھ دس بارہ کھوکا ادھر ادھر ہو جاتا ہے ہاں کھوکا کھوکا بولے تو ایک کروڑ ہاں یعنی کہ دس دس بارہ کروڑ تو سیفوری کھائے گا نہیں نہیں ماں مانگا تو یہ میری بہت چلتی ہے اسپار بھائی میری بیٹی کیسے لگتی ہے اچھی لگتی ہے تیرے دیوہ کو کیسے لگتی ہے بہت اچھی ہاں ایک پانڈٹ نے میری بیٹی سے کہا تھا کہ وہ بہت بڑے گھر جائے گی اب تو سوچ کیا مست چوڑی رہے گی رام سیتہ شیف پاروٹی دیوہ جی آئے نہیں ویسے دیوہ کہاں ہے کیا بات ہے میں میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کیا آج بڑی مشکل سے ہمت جوڑا پائی ہوں یہ کہنے کے لیے کہ کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں آئی لوف یو دیوہ 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 میری بات تو سنو دیوہ اچھے تو تم مجھے پہلے دن سا ہی لگنے لگے تھے دیرے دیرے جتنا میں تمہیں سمجھتی گئی اتنی ہی گہری جگہ تم نے میرے دل میں بنا لی دیوہ جے تم جانتی ہو میری زندگی کیا ہے میرے ساتھ سپنے چھوڑنے کا مطلب سمجھتی ہو کل پولیس کے ہاتھوں مارا جاؤں یا دشمن کے میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں جانتی ہوں دیوہ بھگوان کو جتنے دن ہمارا ساتھ منظور ہے اتنے دن میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے دیوہ ایک بار ایک بار اپنے دل میں پیار جگہ لو دیکھو زندگی ایک نیا موڑ لے لے گی دیوہ بکواس بند کرو تم جانتی ہو میری لڑائی کیا ہے میرا مقصد کیا ہے میں تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کر اپنی لڑائی کمزور نہیں کرنا چاہتا ہاں ہاں مات جوڑو مجھے اپنی زندگی سے تمہاری زندگی تمہارا مقصد صرف خون موت آرنت کام ہے ارین افرت کی مشاہ جلا رکھیے تم نے اپنے اندر تم کسی سے پیار نہیں کر سکتے کسی سے نہیں اب ان پیسوں کی کوئی اہمی تھی مسٹر دیوہ کیونکہ ان کی بیماری اب ایسی سٹیج پر پہنچ چکی ہے جہاں آکر ہماری میڈیکل سائنس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں کیا مطلب اب وہ کتنے دن جی پائیں گی یہ کہنا جارہ مشکل ہے ایسی کونسی بیماری ہے لیڈ کینسر یہ بیماری کافی دنوں سے ان کے اندر پل رہی تھی انہیں آئی لانے میں کافی دیر ہو گئی آم ساری موسیقی ارے دیوہ کیا بات ہے دیوہ تو اتنا اداس کیوں ہے کچھ کہنا چاہ رہے مجھ سے ڈاکٹر کیا کہا ڈاکٹر نے کہ میں مرنے والی ہوں یہ بات تو میں بہت پہلے سے جانتی ہوں ہاں دیوہ اس سچائے کو جانتے ہوئے بھی میں نے اداسی کو اپنے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دیا جانتے ہو کیوں کیونکہ میں جیہ سے بہت پیار کرتی ہوں بہت پیار کرتی ہوں پاپ کے مرنے کے بات اس نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے سالوں بعد اس نے مسکرانہ سیکھا ہے موت کا ڈر اپنے چہرے پر دکھا کر میں اس کی وہ مسکرانہ چھیننا نہیں چاہتی تھی یہ سچ ہے دیوہ کہ اب تک مجھے موت لی ڈرہ رکھا تھا لیکن تیرے ملنے کے بعد وہ ڈر بھی نکل گیا اب میں آرام سے مر سکتی ہوں مجھ پر ایک احسان اور کرے گا اپنی بیٹی کی گلے میں منگل ستری دیکھنے کا سپنا ہر ماں کا ہوتا ہے تو میرا ہی سپنا پورا کرے گا سر میں اندر بول رہا ہوں ہاں بول اندر سر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرگ مافیا کے ریلیشنز ہمارے کچھ ایک خاص منسٹرز کے ساتھ ہیں سر ان کی ایک سیکرٹ میٹنگ کے بارے میں مجھے ابھی ابھی خبر ملی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ضرور وہاں پر پہنچ جائیں ان کی گرفتاری کے وقت آپ کی موجود کی بہت ضروری ہے میں آؤں گا اندر کہاں آئے مجھے ٹیلٹا ٹاور ٹھیک گیارہ بجے ہلو دیوہ ہاں بول اندر دیوہ مجھے آکاش کے کاتلوں کے بارے میں کچھ خاص خبر ملی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ٹیلٹا ٹاور پہنچ جاؤ ٹھیک سوا گیارہ بجے ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہیں کٹھئے ٹھیک سوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے rance اندر آئیے سی ایم صاحب اندر تو صرف ذریعہ تھا آپ کو مجھ تک پہنچانے کے لیے دراصل میں آپ کو اونر کرنا چاہتا تھا آپ کی سچائی اور آپ کی ایمانداری کے لیے کیا مطلب آپ کو جلسے سمارو بھیڑ بھار پسند نہیں ہیں اس لیے میں نے سوچا یہ جگہ ٹھیک رہے گی آپ کی مرنے کے لیے نہیں ہے بھین آپ zuی موسیقی 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 مرحل 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 دے با دے با ہوتا مولا 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 ملد مولا ت theatre ایک ترہا ہی ہے باستر مزید باستر! باستر ! موسیقی 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 مانی دوکٹر کا بندوبست کرو ہاں دیوہ دیوہ یہ سب کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں ساتھ کون کیا کھیل کھیل رہا ہے اسی بھی اندر سکسانہ سے بات کرنی ہے سب اس وقت آفیس میں نہیں ہے دیو میں پوچھتی ہوں یہ سب کیا ہے جیہا اندر نے بلایا تھا مجھے وہاں پر جندال نے سی ایم کو گولی مار دی اگر میں اسے وہاں ہی چھوڑ دیتا تو وہاں مار دیتے اسے مگر جس حالات میں میں وہاں سے نکلا ہوں پولیس تو یہی سوچے گی کہ میں نے مارا ہے اسے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اندر پہنچا کیوں نہیں وہاں پر مسٹر اندر آج ہر جگہ ہماری سیکیریٹی ایرنجمنٹ اور ڈپارٹمنٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں جب ہم اپنے سی ایم صاحب کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو عام جنتہ کو کیا سرکشہ دے پائیں گے اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ جیسے کابیل آفیسر کے وہاں ہونے کے بہوجود بھی دیوہ اور اس کے چند گنڈے سی ایم صاحب کو اٹھا کر لے گئے حیرانی ہے مجھے اور آپ کی اس گلتی پر مجھے افسوس بھی ہے کہ جب آپ کو سی ایم صاحب نے بلایا تھا تو آپ نے ان کی سیکیریٹی کے لیے آسے ساری تیاریاں مکمل کیوں نہیں کی صرف چند آفیسرز کو لے کر آپ وہاں کیوں گئے سر جس طرح سے انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی تھی میرے لیے امیڈیٹلی پہنچنا بہت ضروری تھا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دیوہ نے سی ایم صاحب کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا ہمارے لیے اسے نشانہ بنانا ایک دم مشکل تھا توکہ گولی سی ایم صاحب کو لگ سکتی تھی مسٹر اندر میں آپ کے اور دیوہ کے رشتے کے بارے میں جانتا ہوں اس کے بعد بھی مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے سر اس بھروسے کو قائم رکھیں سر میرے لیے دیوہ ایک اپرادھی ہے صرف اپرادھی مسٹر اندر ہمیں دیوہ چاہیے زندہ یا مردہ سر ہم نے سبھی چودہ زونز کو ایلٹ کر دیا ہے دیوہ کے ٹھکانوں کی جانکاری کے لیے ہم نے مقبے پھیلا دیا ہے اس پورے آپریشن میں دھائی سو افسرز انگولڈ ہیں شہر کے سبھی ایکزٹ پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے ٹونڈ باری سر دیوہ بہت چلد ہماری گرفت میں ہوگا ایک وشیش سوچنا آج صبح قریب گیارہ بجے مانیہ شری مکھی منتری صاحب پر ایک اپرادی دیوہ نے گولیاں چلائیں ان کی سرکشہ میں تینات انگرکشکوں نے دیوہ پر جوابی گولیاں چلائیں لیکن ان کے دھارہ کی گئی پوری کوششوں کے پاوجود دیوہ مکھی منتری کو لے کر فرار ہو گیا پہلے مکھی منتری پر جان لیوہ حملہ کرنا اور بعد میں ان کو اگوا کرنے کے پیچھے دیوہ کا کیا اُتدیشش ہو سکتا ہے اس بارے میں پولیس آیوک نے ابھی تک کوئی سنتوش چنک اُتر نہیں دیا ہے میں نے کہنا میں دیوہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا آپ لوگ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم کی دیوہ کہاں ہے یہاں آ کر ہر آدمی شروع میں جھوٹ بولتا ہے لیکن دیرے دیرے سچ اس کی زبان پر آ جاتا ہے کیا کیا مطلب ہے تمہارا دیکھو تم جس طرح سے مجھے پریشان کر رہے وہ ٹھیک نہیں ہے تم بنا کسور کے ایک آم ناغری کو اس طرح پریشان نہیں کر سکتے میں بھی ایک وکیل ہوں کانون میں بھی جانتا ہوں مجھے یہاں کانون سکھا رہا ہے یہ تم نے ٹھیک نہیں کی آفیسر میرے بیٹے کیلئے میرے آنسو بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں اگر اسے پتہ چل گیا تو میرے ایک ایک آنسو کی جواب میں تمہارا ایک ایک آدمی گرنا شروع ہو جائے گا پلیز 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 انسپیکٹر اب ہو گئی تسلی آپ کو میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا ان کو کچھ پتہ نہیں لیکن آپ لوگ تو پلیز بابوچی ماف کر دیچے میں ایک اماندار آدمی ہوں اندر بیٹا میں نے زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا دیوہ کہ یہ مجھے تو کیا میرے گھر کے کسی ہی سدسنے کو بھی محلوم نہیں ہے میں جانتا ہوں بابوچی نہیں محلوم ہے دیوہ بھائیہ کیا ہوا آپ کے بارے میں ٹی وی باتا رہے ہیں کیا باتا رہے ہیں آپ کے بارے میں جو بھی بتائے گا اسے نام ملے گا تجھے نہیں چاہیئے نام نئے دیوہ بھائیہ ہمیں نئے چاہیئے نام اب تک میری سوچنا کے مطابق پولیس دیوہ کی تلاش نہیں کر پائی ہے شہر میں پولیس ہم چک کریں اب میں یہاں اور نہیں ٹھر سکتا میں یہاں سے جانا جاتا ہوں بس اپنی آنکھیں کھول اور گھوٹ سے دیکھ تو کہاں اور کس کے سامنے کڑا ہے یہاں بات صرف ایک بار سمجھائی جاتی ہے بس ان کی سندگی میں بھی چاہتا ہوں اس لیے نہیں کیونکہ ان کے سچ کہنے سے میں بت سکتا ہوں اس لیے کیونکہ ایک اچھے انسان ہے اور کچھ کہنا ہے تمہیں کیا ہاتھ لگا ہمارے ہاتھ کیا لگا ہمارے چھوٹے بھائی جیسا دوست لال بھی مارا گیا اور دیوہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکے تم تم وقت سے نہیں پہنچے اور جب پہنچے بھی تو اپنے نکمے آفیسرز کے ساتھ تم لوگوں کی وجہ سے دیوہ نکل کر بھاگ گیا اگر دیوہ کو وہی موقع پر مار دیا ہوتا تو تمہاری بھی تاریف ہوتی کل اخباروں کی سرخیوں میں چھپتا سی ایم کے قاتل کو اس پارٹ پر ہی مار دیا گیا چھے سی ایم پر کولیا میں نے چلائے ہیں کہیں وہ زندہ رہ گیا اور اس نے سب بول دیا اگر مجھ پر ذراسی بھی آنچ آئی تو سمجھ لینا انتر سک سے نا جندال صاحب کام تو آپ نے بھی اپنا پورا نہیں کیا سی ایم کو ماننے کی ذمہ داری کس کی تھی آپ کی لیکن آپ چک گئے چلاو مت اندر سکسنا چلانے کی اوقات نہیں ہے تمہاری تمہاری پوزیشن تمہارے دفتر میں ہوگی یہاں جندال بات پوزیشن کی نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی ہوا ہلو ہلو اندر جندال کے سامنے اس طرح بی بی جی کپڑے لے لو یہ لو یہ لے لیکن میرے پاس تو چھٹیں نہیں ہیں رہنے دے کل دے دینا کوئی بات نہیں کل دے دینا چلی گئی آہ آہ کیا ہی یہ آہ یہ اندر بھی کتنے لاپروا ہوگے آہ 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 یہ پہن مجھے آکاش کے پاس ملا جس کے پاس اس کا کیاپ ہے وہ ہی اس کا خونی ہے مطلب اندر نی موسیقی 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 بھائیا تم سن رہو نا بھائیا مجھے پتا چل گیا ہے آکاش بھائیا کو کس رے مارا کس رے بھائیا اللہ اللہ ایک بہن کا اپنے بھائی کے لیے اتنا پیار آج پہلی بار دیکھا آج پہلی بار دیکھا کیا بتانے جا رہی تھی تُو سے کہ میں نے آکاش کو مارا میرا نام بتا رہی تھی تُو ہاں میں نے ہی آکاش کو مارا ہیران مت ہو تجھے یاد ہے نا کس طرح سے تیرے بھائی دیوانے میرے بھائی ویلاس کا ہاتھ اکھاڑ دیا تھا تُو نے تو صرف اس کا ہاتھ اکھڑتے ہو دیکھا تھا جبکہ میں نے اپنے بھائی کو تنپ تنپ کے مرتے ہوئے دیکھا ہے اتنا بڑا دھوکہ رشتے پیار شادی سب تُو نے تو پڑا ہی نیچ کام کیا ہے اندر میرے میرے دیوتا جیسے بھائی کو مارا تجھے تو کبھی بھگوان بھی ماں نہیں کرے گا بھگوان تیری آن سے نہیں سنے گا بہت اونچا سنتا ہے مجھے اس سے فریاد کرنے کے لیے اوپر جانا ہوگا آپ کو میری دھرنپتنی ہوکر میرا ہی راز کھولیں گی چل آہ! 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 موسیقی 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 یہ کیا کر رہے ہو دیوہ تم یہاں رکو میں دیکھ کر آتی ہوں موسیقا 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 رام نام موسیقی 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 ویسے بھائی آپ کچھ بھی ہو پورے موہلے میں چچے ہیں آپ کے آج آپ نے جس طرح سے ان لوگوں کی پٹائے کی وار بھائی وار اب تو لوگ جان گے کی گوڈڈی کا بھائی بھی کچھ ہے مجھے پہلے اپنی دولن بھنی بہن کو جی بھر کر دیکھ تو لینے دے بھائیہ بھائیہ تم سن رہو نا بھائیہ مجھے پتہ چل گیا ہے آکاش بھائیہ کو کس میں مارا پنڈی جی میں اپنی بیٹی کے استھیوں کے لیے آیا ہوں وہ تو لڑکی کا بھائی لے گیا کون دیوہ ہاں ہاں یہی نام تھا اس کا آپ جن کی استیہ لے کر آئے انہیں یاد کیجئے دیکھا ہاں 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 موسیقی موسیقی شنڈے کیا بات ہے سیکیوریٹی کو بڑا رکھی ہے کمیشنر صاحب کا آرڈر ہے سر کیوں میرے اوپر کوئی کہر کرنے والا ہے گیا جاؤ سیکیوریٹی بڑھائیں گے موسیقی 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 اربو حلو تیرا ینیات جہلاں کتاں کنانا لکاں اندار دیو 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 تجھے بابو جی کی کسم تجھے امام کی کسم تیرا جی جا ہوں میں یہاں مینڈی یہاں مینڈی یہاں مینڈی چاہہی چاہر چونک زندین چونک زندین چونک زندین چونک زندین پاک زندین امزار کو مانگاں مانگاں نا موسیقا جندال صاحب کو کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا بھائی، پول لگا جندال صاحب کو جی ہاں لگیا حضور ہلو ہاں صاحب سے بات کراؤ صاحب بانگلے پر نہیں ہے بانگلے پر نہیں ہے جی تو کدھر گئے پولیس ٹیشن میں ہے پولیس ٹیشن مگر کیوں مالوم نہیں کل اندر صاحب سے بات ہوئی تھی تب سے وہ دھری ہیں چندال صاحب بھی بس واپس اندر سکسے نہ کی گز کر بیٹے ہوئے ہوں گے ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے اے گلاس دے موسیقی کب کیوں رہا ہے خان موت کا کھیل تو شاک ہے نا تیرا دیوا میں تُو نے تو اس شہر میں لوگوں کو کھولے آم مارا ہے تو تیری موت اس پند کمرے میں کیسے ہو سکتی ہے ڈر لگ رہا ہے تو دوڑ اگر دوڑ تجھے تیری موت سے دور لے جا سکتی ہے تو دوڑ 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 کھان دوڑ دوڑ موسیقی 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 بچاو میں بچاو میں تمہارا بائی بشارتکان یہ دے وہ مجھے مڈ ڈالے گا یہ دے وہ میری جان لے گا بچاو بشارت خان بشارت خان تو وہی بشارت خان ہے نا جس میں مجھ جیسی اندھی عورتوں اور لاچار بچوں کے ہاتھ زہر سے رنگ دیئے جانے کتنی موتوں کا سہرہ بندہ ہے تیرے سر ارے انہی لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے آج خود کو ان کا بھائی بتا رہا ہے اپنے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے نہیں اسے پناہ مات دو مات دو اسے پناہ یہ ایک اپرادی ہے اپرادی اور اپرادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی مذہب نہیں ہوتا ایسے شیطان کو زندگی سے نجات دلا دینی چاہیے اور خدا بھی یہی چاہتا ہے دیوہ یہ بھی تیری عدالت ہے انزاف کر دیوہ انزاف کر جانے ہو Unden موسیقی 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 آپ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے ان کی حالت میں کچھ صدھار نہیں ہو رہا ہے گولیوں کے زخموں کی وجہ سے ان کے شری میں زہر پھیلتا جا رہا ہے ان زخموں کو صاف کرنے کے لیے مجھے کچھ چھوٹے چھوٹے آپریشن کرنے پڑیں گے جس کے لیے ہسپیٹل جا کر مجھے کچھ چیزیں اور دمائیاں خود جا کر لانی پڑیں گے آپ پلیس مجھے جانے دیجئے میری پاس سمجھنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے مگر تمہارے ساتھ میرے آدمی بھی جائیں گے آئیے آپ پلیس یہاں بیٹھئے گوڈ آفٹرون سیسٹر دیکھیں جتنا بھی آپریشن کا سامان یہ دوائیاں یہ کیوپنڈ ہیں سب کو دو میرن میں پیک کردن ہاں بول رہا ہوں دیکھیں میں ڈاکٹر رانے بول رہا ہوں اپولو ہسپیٹل سے جی ہاں دیکھیں میں جانتا ہوں کہ دیوہ نے سی ایم ساپ کو کہا رکھا ہے وہ مالونی ویلیج ہے نا اس کے پاس وہ پرانا قلعہ ہے اس کے پاس جی ہاں دیکھیں سی ایم ساپ کی حالت بہت خراب ہے انہیں ایک اچھے ہسپیٹل کی ضرورت ہے جی ہاں وہ بچ رکھتے ہیں اور دیوہ بھی انہیں بچانا چاہتا ہے اوکے سر جندال صاحب دو خبریں ہیں ایک اچھی ایک بری پہلے کونسی سنیں گے کان ترس گئے اچھی خبر سننے کے لیے پہلے اچھی سناؤ دیوہ جس جگہ پر چھپا ہے اس جگہ کا ٹھکانہ ہم سب کو مل چکا ہے سی ایم صاحب ابھی بھی زندہ ہیں اور دیوہ انہیں بچانا چاہتا ہے دیوہ 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 کھا ہے کوئی تو بتاو دیوہ کھا ہے میرا اس کے منا پہل دوری ہے کھا ہے کھا ہے دیوہ 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 نے پوری طرح سے گھیر لیا ہے اگر کسی نے دیوہ سے وفاداری نبھانے کی بھول کی یا پھر اس آپریشن کے دوران کسی نے اپنا سر اٹھانے کی جرت کی تو اس کو دنیا سے اٹھا دیا جائے گا فرنٹ پولیس فورٹس موو موو دیوہ اے دیوہ بزدل سالے ارے دیوہ پورا کے کونسے بل میں چھپا دو ارے باہر آتا ہے یا اسی بل میں میں تیری قبر بنا دوں ایی بہتcü اگر باہر آتا ہے باہر آتا ہے کہ اگر باڑا ہے ایجی کفو اندو گا ایجی کفو اندو گا موسیقی ایک ایک گھر چھان مارو جہاں بھی سی اے میلو سے ختم کر ڈالو موسیقی 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 ٹھیک ہے 由 а а а آئے! ما! sevened! توقفوا! زنو Kissita.. آتف شاو.. لاب روح شوف به افٹو جاد نعم sage نعم توقف خوز بارڈکل دیوہ بارڈکل شرک لے آگیا آمے کانچ شبائے لے آمے کنید 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 کم کنید کنید سرگ دیکھ بارڈکل کنید موسیقا 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 موسیقی موسیقی جانور کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے دیوہ بننا پڑتا ہے موسیقی 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 موسیقی